ارے انسانوں پہ کتنا کرم کرتے ہوں گے جب تاریخوں میں ہے کہ آپ کے پاس ایک ناقہ تھا جس پر بائیس سال متواتر بائیس مرتبہ آپ نے حج کیا تھا اور تاریخوں میں ہے نواصب نے لکھا ہے کہ آپ نے کبھی اس ناقے پر ایک تازیانہ بھی نہیں لگایا اس آقا نے ناقے کو بھی تازیانہ نہ لگایا خود اس آقا کے سامنے اس کی چھوٹی بہن سکینہ اس کی ماں کی جگہ تربیت کرنے والی بھوپی زینہ پر اور خود اس امام پر کتنے تازیانے لگائے گے آقا نے اس ناقے پر تبھی تازیانہ نہیں لگایا تھا اسی لیے وہ ناقا بھی آقا کو پہچاندہ تھا تاریخوں میں ہے روایات میں ہے اور تقریباً یہ مضمون تمہ اکثر معرخین نے لکھایا جنہوں نے بھی حضرت کا تذکرہ لکھا کہ جب آپ کی وفات ہوئی شہادت ہوئی تو اس ناقے کو خبر نہیں تھی وہ کہیں چراغاہ میں تھا لیکن اس کے بعد کس طرح اسے خبر ہوئی کہ امام محمد باقر علیہ السلام گھر پر تشریف فرما تھے لوگوں نے آنکے کہا آقا آپ کو معلوم ہے وہ جو ناقا مخصوص تھا مولا کا وہ ناقا یہاں نہیں ہے اس وقت چراغاہ میں بھی نہیں ہے تمام تلاش کرتے پھرے دیکھا کہ وہ جا کر بقی میں جہاں قبر امام سیدہ سچ آقا کی قبر مبارک کے پاس اپنا سر زمین پر علم کے ساتھ گرب کے ساتھ پتخ رہے اس ناقے کی آنکھوں سے بھی آسو جاری ہیں اور بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ اسی حالت میں وحیم و ناقا بھی اس دنیا سے چلا گیا یہ اس ناقے پر کرم کرنے والا امام انسانوں پر کتنا کرم کرتا ہوگا کس قدر انسانوں کو عزت بخشتا ہوگا یہ ہے امام الزین العابدین سید الساجدین بس ایک فقرہ اور عرص کر دوں آپ حضرات کچھ ذرا قدر حجیب ہر گھر گریہ کرنے کہ آقا آقا اس دنیا سے جاتے جاتے دو چیزیں کبھی نہیں بھولیں ایک بیبیوں کی بے ردائی اور ایک اپنے بابا کے لاشے کی بابا اور اید یگنگ یگنگ موسیقی